اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سٹار الیکرونکس فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں وی ایف ٹی انورٹر کو ایک موٹر کے ساتھ کیسے چلانا ہے اور اگر موٹر کی سپیڈ کم ہو تو ہم اس کو 50 ہرٹس سے 60 ہرٹس پر کیسے کر سکتے ہیں اور کون کون سے پیرامیٹر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو فرینڈز چلتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈز اب دوستوں کے سامنے میں نے انورٹر کو آن کر دیا ہے یہ انورٹر 50 ہرٹس پر آن ہو چکا ہے اور اب ہم اس موٹر کو رن کر کے چک کرتے ہیں یہ آپ دوستوں کے سامنے میں نے اس کو رن کر دیا ہے اور ہماری نورٹر رن ہو رہی ہے اور یہ اس اگر 60 ہرٹس پر رن ہو گئی جائے تو اب ہم اگر اس کو آف کریں گے آف کرنے کے بعد ہم اس کے جو پیرامیٹر ہیں وہ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں آپ پروگرام میں جانا پڑے گا پروگرام کے پی زرو میں جانے کے بعد ہم پی زیرو زیرو اس کے بعد پی ثری میں جائیں گے پروگرام کے 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 بعد ڈیٹا انٹر کر دیں گے اور واپس ہم پروگرام والا بٹن پریس کرنے کے بعد واپس مینیو میں آ جائیں گے تو یہ ہمارا انورٹر سکسٹری ہرٹس پر سٹیبل ہو جائے گا اور اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور آپ دوست یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری موٹر رن ہو چکی ہے اور سکسٹری ہرٹس پر کل رہی ہے تو ہم اس کے دوست ہرٹس پر ہماری موٹر کل رہی ہے سکسٹری ہرٹس پر ہماری موٹر کرانے کے لیے ہمیں اس لیے ضرور کرتی رہ کے بعض موٹر کی سکیڈ کم ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں سکسٹری ہرٹس کرنا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری موٹر سکسٹری ہرٹس پر رن ہو جاتی ہے اور بعض موٹریں جو ہم باہر سے مگواتے ہیں وہ ففٹی ہرٹس کی وجہ سے سکسٹری ہرٹس پر اپریٹ ہوتی ہیں تو ففٹی ہرٹس پر ان کی سکیڈ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سکسٹری ہرٹس پر ان کو سٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ سکسٹری ہرٹس پر بلکل اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ چلتی ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ایکسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو بروقت ملتا رہے تھینک فار واشنگ اللہ حافظ